کیا آپ نے کبھی سوچا آپ کو سکول کالیج یونیورسٹیز کے اندر پیسے کے ریلیٹڈ کو اس ابجیکٹ کیوں نہیں پڑھایا جاتا آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ پیسہ کیا ہے پیسہ کس طرح سے کام کتا ہے پیسے کو کون بناتا ہے اور کس طرح سے آپ بہت زیادہ پیسہ بنا کے فائننشل فریڈم کو اچیو کر سکتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم دنیا کی بہت سی پاورفل ارگنیزیشنز اور گورنمنٹس کی طرف سے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے یہ ایڈوکیشنز کبھی نہیں چاہتی کہ آپ فائننشل فریڈم کو اچیو کریں یہ ایڈوکیشنز کبھی نہیں چاہتی کہ آپ کو ایڈوکیشن سسٹم کے اندر پیسے کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن سسٹم کے اندر آپ کو سولہ سے سترہ سال فضول قسم کی انفرمیشن پڑھائی جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کو اچھے مارکس لینے ہے تاکہ آپ کو اچھی جوب مل سکے ایمپلائیمنٹ سسٹم یعنی کہ جوب کے سسٹم ان ارگنیزیشنز کا ایک اور بنایا ہوا ٹراب ہے جس کے اندر آپ کو یہ فکس اماؤنٹ آف سیلری اور پرمنٹ جوب کی گرنٹی دے کے ٹراب کر لیتے ہیں پسا لیتے ہیں جب ایک انسان ایمپلائیمنٹ ریپ کے اندر پس جاتا ہے تو وہ فائننشلی مزید گروہ نہیں کر سکتا اوپر سے یہ ارگنیزیشن سے ریزرف بینکس کے تھوئی انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کو اور انکریز کر دیتی ہیں تاکہ اگر ایک انسان اپنی جوب سے پچاس ہزار پیا منتلی بنا رہا ہے تو اس کا پچاس کا پچاس ہزار اس کے گریلو اخراجات میں خرچ ہو جائے اور ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس انویشمنٹ کے لیے ایک روپیہ بھی نہ بچے اور وہ انہی کے بنائے ہوئے سسٹم کا غلام بن کے رہ جائے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ جس پیسے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جس پیسے کے لیے آپ اپنی فیملی سے دور جاتے ہیں جس پیسے کے لیے آپ نائن ٹو فائیو جوب کرتے ہیں وہ پیسہ یہ ارگنائزیشنز ہرزارف بینکس کے تروج جتنا چاہیں اتنا پرنٹ کر سکتی ہیں ایک چیز جس کو یہ ارگنائزیشنز پرنٹ کر سکتی ہیں جتنا چاہے اس چیز کے لیے آپ اپنی پوری زندگی کام کریں تو آپ سے بڑا کوئی بیوکوف نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ایڈوکیشن کو چھوڑ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جوب کو چھوڑ دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں سے ان سسٹم سے باہر نکلنے کے لیے آپ سائیڈ اصل پر کوئی نہ کوئی بزنس سٹیڈی کریں کوئی فیزیکل بزنس کوئی آن لائن بزنس اور پھر اس بزنس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیوڑنس کریں آپ کو سکول کالیج یونیورسٹیز کے اندر پیسے کی ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھایا جاتا آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ پیسہ کیا ہے پیسہ کس طرح سے کام کتا ہے پیسے کو کون بناتا ہے اور کس طرح سے آپ بہت زیارہ پیسہ بنا کے فائننشل فریڈم کو اچیو کر سکتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم دنیا کی بہت سی پاورفل ارگنیزیشنز اور گورمنٹس کی طرف سے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے یہ ایڈوکیشنز کبھی نہیں چاہتی کہ آپ فائننشل فریڈم کو اچیو کریں یہ ارگنیزیشن کبھی نہیں چاہتی کہ آپ کو ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر پیسے کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر آپ کو سولہ سے سترہ سال فضول قسم کی انفرمیشن پڑھائی جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کو اچھے مارکس لینے ہے تاکہ آپ کو اچھی جوب مل سکے ایمپلائیمنٹ سسٹم یعنی کہ جوب کے سسٹم ان ارگنیزیشن کا ایک اور بنایا ہوا ٹراب ہے جس کے اندر آپ کو یہ فکس اماؤنٹ آف سیلری اور پرمنٹ جوب کی گرنٹی دے کے ٹراب کر لیتے ہیں پساہ لیتے ہیں جب ایک انسان ایمپلائیمنٹ ٹراب کے اندر پھر جاتا ہے تو وہ فائننشلی مزید گروہ نہیں کر سکتا اوپر سے یہ ارگنیزیشن سے ریزرف بینکس کے تروں انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کو اور انکریز کر دیتی ہے تاکہ اگر ایک انسان اپنی جوب سے پچاس ہزار پیا منتلی بنا رہا ہے تو اس کا پچاس کا پچاس ہزار اس کے گریلو اخراجات میں خرچ ہو جائے اور ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس انویشمنٹ کے لیے ایک روپیہ بھی نہ بچے اور وہ انہی کے بنائے ہوئے سسٹم کا غلام بن کے رہ جائے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ جس پیسے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جس پیسے کے لیے آپ اپنی فیملی سے دور جاتے ہیں جس پیسے کے لیے آپ نائن ٹو فائیو جوب کرتے ہیں وہ پیسہ یہ ارگنیزیشنز ریزرف بینکس کے تروں جتنا چاہیں اتنا پرنٹ کر سکتی ہیں ایک چیز جس کو یہ ارگنیزیشنز پرنٹ کر سکتی ہیں جتنا چاہیں اس چیز کے لیے آپ اپنی پوری زندگی کام کریں تو آپ سے بڑا کوئی بیوکوف نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ایڈیوکیشن کو چھوڑ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جوب کو چھوڑ دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں سے ان سسٹم سے باہر نکلنے کے لیے آپ سائیڈ اصل پر کوئی نہ کوئی بزنس سٹیڈی کریں کوئی فیزیکل بزنس کوئی آن لائن بزنس اور پھر اس بزنس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگز کریں